اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جو سسلہ کلام ہے اس میں انسان کی ایک کمزوری کہ نعمت ملے تو پھولے نہیں سماتا اور ذرا تکلیف آ جاتی ہے تو اس کے اندر پریشان ہو جاتا ہے یا تکلیف آئی تو چلاتا ہے نعمت ملی تو پھر اللہ کو بھول جاتا ہے یہ جو کمزوری ہیں انسانوں میں ہیں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے گو کہ ایمان والے افراد کے لئے ان کمزوریوں پر قابو پانا ممکن ہے ایمان وہ دولت ہے جن کمزوریوں پر قابو پانا سکھاتی ہے بندے کو اس کا تذکرہ بھی اس مقام پر آیا چاہتا ہے سورہ ہوت کی آیت نو وَلَئِنْ اَدَقْنَ الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَتًا اور اگر ہم انسان کو اپنی طرح سے کسی رحمت کا مزہ چکھا دیں ثُمَّنَزَعَنَا هَمِّن پھر وہ اس سے ہم چھین لیں اِنَّهُ لَيَعُوسٌ كَفُور تو بے شک وہ مایوس ہو جاتا ہے ناشکرہ ہو جاتا ہے نعمت ملی ہوئی لیے ذرہ تکلیف آئی ناشکرہ ہو جاتا ہے مایوس ہو جاتا ہے وَلَئِنْ اَذَقْنَعَهُ نَعَمَاءَ بَعْدَدَرْوَاءَ اور اگر ہم اسے سختی کے بعد آرام کا مزہ چکھائیں مستہ تو وہ سختی جو اس سے موچی تھی لَيَقُولَنَّا ذَحَبَ السَّيَّاتُ عَنِّي تو ضرور کہے گا مجھ سے تو میری برائیاں جاتی رہی میں تو بڑا زبدست ہو گیا کیا ہی بات ہے اِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُور بے شک وہ بڑا اترانے والا شیخی خور ہے یعنی فخر جتانے والا یہ ہے کمزوریہ انسانوں کی ان کو رکھا ہے اللہ نے ہم میں مگر یہ کنٹرول ابل ہیں ایمان والے ان پر قابو پاس سکتے ہیں اسی میں میرا اور آپ کا انتہاں ہے چنانچہ آگے فرمایا مراد سبر وہ ایمان والوں میں ہی ہوگا ان کیفیات ایمان کے ساتھ سبر کے ساتھ ان کمزوریوں پر قابو پانا ممکن یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے بخشش اور بڑا عجر ہے